آج ہم آپ کو یقین اور کانفیڈنس کی سٹوری سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا لڑکا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کبھی چل بھی پاؤں گا ہی یا نہیں وہ دنیا کا تیز ترین بولر کہہ سے بتا تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا شوئے بکتر جب پہلی بار پاکستان اور انڈیا کے میرے سے پہلے سچن سے ملے تو شوئے بکتر نے سچن کو کہا کہ سر آپ مجھے جانتے ہیں سچن نے کہا نہیں تو شوئے بکتر نے آگے سے ریپلائے کیا کہ آپ مجھے چل ہی جان جائے شوئے بکتر کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار سچن سے ملے تو میری ٹانگیں کام رہی ہیں لیکن میں ہمیشہ تھے ہی ایسا ہوں میں اپنا کونفیڈنس دوسرے پر شیفٹ کر دیکھا تو چاہے مجھے دوسرے سے جتنا بھی ڈر کیوں نہ لگا تب بھی میں کونفیڈنس بھی لائے یہ بھی آپ کے لئے لیے لیسن ہے کہ آپ بھی اپنا کونفیڈنس دوسرے پر شیفٹ کریں اور ڈرنا چھوڑ دیں دو سو سال کی کرکٹ ہسٹری میں شوئے بکتر واحد ایسے بولر جنہوں نے دو بار وان سکسی وان کی سپیڈ سے پول کی ہے شوئے بکتر کہتا ہے کہ چھ سال کی عمر تک میں گھٹروں کے بل ریمتا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو کچھ ٹائم بعد ہی ڈوکٹر نے بتا دیا تھا کہ گھٹروں میں ہائپر فلیکسیبیلیٹی کی وجہ سے آپ کا بیٹا کبھی ٹھیک سے چل نہیں پائے اور یہ پوری زندگی ہافٹی سیبر رہے گا پھر تین سال کی عمر میں مجھے کالی کھانسی کی بیماری ہو گیا ایک ٹائم تو میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میرے نانا ابو نے میری امی کو کہا کہ تمہارے پاس تھوڑے سے ہی پیس اس لیے ان پیسوں کو اس کی دوائی پر خرچنا بند گئے بلکہ اس کی مجد کے لیے بچا کر رہے ہیں شوے بکتر کہتے ہیں میں نے لڑنا اپنی ماں سے سکھا شوے بکتر کہتے ہیں میرے ابو ایک پیٹرول پاپپر گارڈ کی ڈیوڈی کرتے ہیں اور اوپر سے ہم پانچ بہن پڑی پیسے کی تنگی تو ہمیشہ ہی رہتی ہیں لیکن میری ماں نے کبھی ہمت نہیں آئی وہ میلو پیدل چلتی ہیں اور پنڈی کے سینٹرل ہورپیڈل میں جاتی ہیں یہ سرگر انہوں نے دس مہینے کی اور اللہ کے کرم دے میں ٹھیک ہو گیا اور وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری لازمی ہوتا ہے لگاتار کالی خانسی کی وجہ سے میرے لنگز بہت مضبوط ہو چکے شوے بکتر کہتے ہیں ان لنگز کی وجہ سے آگے چل کر مجھے تیز بولنگ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا شوے بکتر کہتے ہیں کہ لنگز کے کھلنے کی وجہ سے میری بورڈی میں بہت زیادہ انرجی آج ہو میں ٹک کر بیٹھ نہیں پاتا اور ہمیشہ دورتا رہتا میرے بھائی مجھ سے پوچھتے تھے کیا تیرے اوپر کوئی جنات کس آیا ہے جو تجھے بیٹھنے نہیں دیتے شوے بکتر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میرا فیوچر کیا ہے اور میں آگے جا کے لائف میں کیا بنوں گا لیکن جب میں نے کرکٹ کی راہ پکتی تو مجھے بلیو ہو گیا تھا کہ میں ایک دن اپنے ملک کے لئے لازمی کھلوں گا شوے بکتر کہتے ہیں میں فل سردی میں تین بجے باہر نکل جاتا تھا بیس کلومیٹر رننگ ڈیلی ساڑھے پانچ بہر میں گھر واپس آتا تھا اور پھر سائیکل اٹھا کے تین گھینٹے دور پنڈی سٹیڈیم میں ٹریننگ کرنے چلا جاتا تھا کبھی کبھی میری ماں میرے سے پوچھتی کہ تجھے کیا چیز اتنی تنگ کرتی ہے پاگلپن نے اپنی ٹریننگ جاری رہتا شوے بکتر کہتے ہیں کہ میرے آس پاس بہت زیادہ قابل لوگ بھی تھے جو مجھ سے کئی گناہ زیادہ ٹیلنگ گئتے ہیں لیکن میرے جیسے پاگل نہیں تھے وہ کہتے ہیں نا You are intelligent from me You might have more love than me But you cannot defeat me And you will never destroy me جب میں ہم کی بک کو ریڈ کر رہا تو مجھے ایک چیز بار بار یاد آتا ہے ایک وہ شیر کہ خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بھی بندے سے پوچھیں بتا تیری رزاق ہے یہ شیر اس بک میں اپلائے مجھے نظر آڑا ایک بندہ سردی میں ہم گرمی میں نہیں اٹھتے پانچ میرے وہ سردی میں تین بجے اٹھ کے تین گھنٹے باگتا ہے اس کے بعد باپس آتا ہے پھر سائیکل پہ تین گھنٹے جاتا ہے کے بعد ادھر جا کے ٹریننگ کرتا ہے تیرے تاغل بندے کو کامیابی نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی بھائی شوئے بکتا نے اپنی بک میں لکھا کہ لاہور میں پی آئی اے کی ٹیم کا سیلیکشن تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے لاہور جاتے میں جیسے تیسے کار کے بس کی چھت میں بیٹھ کے لاہور پہنچا فوٹ پاس پہ سویا بس ٹینڈ پہ سویا اور اگلی صبح لاہور میں ٹرائل دینے چلا گیا لیکن وہاں جاگے ایک نئی مسئیبت سامنے آگیا وہاں پہلے سے ہی پانچ ہزار لڑکوں کا حجوم تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سیلیکٹر کو کیسے نظر آوں گا تب ہی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا میں نے اس گراؤنڈ میں بھاگنے شروع کر دیا پس ٹیچنگ کرنی شروع کر دیا گراؤنڈ کے پانچ ہی چکر لگانے کے بعد زہیر عباس صاحب کو میں نظر آیا انہوں نے میرے سے پوچھا کون ہو تم میں نے آگے سے جواب دیا فاسٹ بولر شوئے وختر وہ آگے سے ہسے اور کہتے چل بول کر آئے انہوں نے ایک بیٹس مین کو میرے سامنے مرائے گیا میں نے کافی لمبا سٹارڈ لیا اور اس بیٹس مین کو پہلا باؤنسر مانا جو سیدھا اس کے ہیلمٹ پہ لگا اگلی بول کر آئی جو اس کی پسلیوں میں جا کے لگی سہیر عباس نے کہا کون ہے یہ پاغل بولر تو آگے سے ان کے ایک دوست نے کہا کہ یہ جنونی لڑکا رامل پنڈی سے آیا سیلیکٹر نے شوئے وختر سے پوچھا کیا تم میری ٹیم کے لیے کھیلوگی شوئے وختر نے کہا جی ہاں میں آپ کی ٹیم کے لیے بھی کھیلو سا اور آگے چل کر میں پاکستان کے لیے کھیلو کوچ ان کا جواب سنکر حیران ہو اور پھر جب ٹیم میں گئے تو پاکستان ورسیز انڈیا کے میراج میں سچن کو بولڈ کر کے بتایا کہ آئی ایم شوئے وختر تیم نمبر 1 فاست بولر